لازم ٹائم ہم نے گوڈ کنڈکٹ پریزنرز پروبیشنل ریلیز ایکٹ نائنٹین ٹونٹی سکس پڑا تھا تھیم اس کا یہی تھا کہ ایسے کانوکٹ افینڈرز یعنی سزائی آفتہ قیدی جو اپنی سزا کا کافی ایسا جیل میں گزار چکے ہیں اور وہ جیلوں میں ان کا روئیہ ان کا سلوک بہت اچھا ہے تو کیوں نہ ان کو جو ہے وہ جیلوں سے نکال کر کے ان کی ڈیٹینشن سسپینڈ کر کے ان کو جیلوں سے نکال کر کے دوبارہ سے سوسائٹی ملائے جائے جہاں پہ وہ ان کی اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ انٹریکشن ہو اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن ہو فیملی سوسائٹی کے ادر وائز جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پھر وہ ایک اچھے شہری بنے اور دوبارہ سے کوئی کمیٹ نہ کریں تو اس کا مین تھیم یہ تھا گوڈ کنڈک پریزنرز پروبیشنل ریلیز ایکٹ کے ان کو وہاں سے ان کی ڈیٹینشن کو سسپینڈ کر کے جیل سے ان کو باہر سوسائٹی میں لائے جائے وہ ایکٹ ہم نے پڑا تھا سارا آج ہم اس کے جو ہے وہ رول دیکھ لیتے ہیں تو رول جو ہے اس کے ویسے تو اپنا یہ رول ون اور ٹو جو ہے وہ رول ون جو ہے وہ شارٹ ٹائٹل سے ریلیٹڈ ہے رول ٹو جو ہے وہ دیفینیشن سے ریلیٹڈ ہے رول تھری جو ہے وہ سٹیٹس آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور پیرول آفیسر سے ریلیٹڈ ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ جسٹ آپ گو تھو کریں گے تو اس کی یہ جو ہے انڈرسٹیننگ ہو جائے گی آپ کو اس میں جو پروبیشن لاؤ ہے اس میں آپ دیکھیں گے بار بار دو تین ٹرم نالوجی آپ کو پڑھنے کو ملے گی ایک ملے گی پیرول کی پیرول یہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا ورڈ وہاں پہ تو پیرول کا مطلب ہوتا ہے ریلیز آف ایک آف افینڈر صحیحت کریں گے اس میں ایک اور آپ کو لاثد دیکھیں گے وہ ریلیبیشن کا مطلب seriously ihre ریلید کون ہے کہے کے خط욱 ریلیز آف ا الفیک کو پ threadsANC و ریلیز آف ایستان professional میم کے اپنا دی ایکٹ آف سسپیننگ دی دی تینشن آف ایک کانوکٹ آفینڈر اور ریلیزنگ ہم فرم دی جیل اور گیٹنگ ہم بیک تو دی سوسائیٹی دی ایک کال پروبیشن اچھے جہاں تک اب اس کا رول فور ہے رول وان تو تھری اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے اصل میں جو رول ہوتے ہیں نا جی کسی بھی ایکٹ کے وہ آپ کو ایکٹ کے اندر جو بھی پروبیشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے یہ رولز اس کا میکنزم بتاتے ہیں کہ اب اس میں ہم جو رول فور ہے اس کو اگر دیکھیں تو رول فور جو ہے وہ ایک طرح کا جو اس کا جو سٹرکچر آف پروبیشن ہے اس کو وہ بتاتا ہے کہ اس میں سب سے نیچے جو ہے وہ سب سے نیچے آئے گا پروبیشن آفیسر اس سے اوپر اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر پروبیشن اور اس سے پھر اوپر آئے گا ڈائریکٹر ریکلامیشن اور پروبیشن تو یہ اس کا جو ہے وہ سرور سٹرکچر ہے رول فور کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ڈائریکٹر ڈائریکٹر ہے ویڈ دی کنسلٹریشن آف دی جیل سپر انٹینڈنٹ وہ ایسے گوڈ کنڈکٹ پریزنرز کی لسٹ بنائے گا کہ جن کے مطلق وہ سمجھتے ہیں آپس میں مشاورت کر کے کنسلٹریشن کر کے سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو جیل ان کی ان کی ڈیٹینشن سسپینڈ کر کے ان کو اگر جیل سے باہر لے جائے جائے تو یہ اچھے وہ فیل شہری بن سکتے ہیں یہ دوبارہ افینس کمیٹ نہیں کریں گے تو اسسٹینڈ ڈائریکٹر جو ہے وہ جیل سپر انٹینڈ کے ساتھ مل کر کے ایسے پریزنرز کی لسٹ بناتا ہے اس لسٹ کو اپنی ریکمنڈ کر کے وہ آگے اپنے ڈائریکٹر اس کو ریکلمیشن اور کو بھیج دیں گے ڈائریکٹر ریکلمیشن اور پروبیشن جو اسسٹینڈ ڈائریکٹر ہے اس کی ریکمنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ اپنی ریکمنڈیشن دیں گے اور جناب جو ہے گرمنڈ کے پاس بھیج دیں گے کہ جناب یہ ہم نے لسٹ ایسے پریزنرز کی بنائی ہے جو کہ جن کا جیل میں کنڈکٹ گوڈ ہے اچھا ہے اگر ان کو ریلیس کیا جائے تو یہ دوبارہ سے کوئی افینس کمیٹ کرنے کے چانسز نہیں ہیں ان کے لہٰذا ان کو جو ہے وہ باہر سوسائیٹی میں لے آیا جائے تو ہر اچھ کوئی نہیں ہے تو اس طرح پھر وہ جو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر پروبیشن نے دی ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن دے کر گرمنڈ کو بھیج دیتا ہے گرمنڈ پھر اس پہ وہ ایک کو اگر ریلیس کرنا چاہے اس لسٹ میں سے دو کو کرنا چاہے سب کو کرنا چاہے تو وہ جناب لیسنس جاری کر کے تو ایسے اشخاص کو ریلیس کرنے کا وہ اپنا پرمیشن دے سکتی ہے